السلام علیکم گرلز امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گی آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ کاشیز جیسی پنک بیس ہم بنانا سیکھیں گے کسٹومائز بیس آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح وہ میٹ سی بیس جو بنتی ہے کاشی کی وہ کس طرح بنائی جاتی ہے آپ گھر میں کس طرح کسٹومائز کر کے اس کو ویسی ہی پنک بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی ہے آل سکن کے لئے میں آپ کو بیس بنانا بتا رہی ہوں بہت فلولس بیس بنے گی بہت گلوئی اور پنک پنک سی تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کے لئے آپ نے کوئی بھی اچھی سٹیک لینے نہیں یہ کریلون کی سٹیک ہو تو بہت اچھا ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ کرسچائن کی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ باقی چیزیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے اس کی فل کوریج ہو جائے گی اور بہت اچھا رزلٹ آئے گا تو میرے پاس یہ کریلون کی سٹیک ہے ایف ون شیڈ ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے اپنی سکن کے مطابق کیسے ہنڈل کرنا ہے اگر آپ کے پاس بہت فیر جو ہے وہ سٹیک آ جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں یہ ہاف ٹی سپون سٹیک لے رہی ہوں آپ نے یہی ریشو رکھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ بیس آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں فوری طور پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے یہ آپ کی بیس گری بھی نہیں ہوگی گلو بھی کرے گی پنک ٹچ بھی اس میں آئے گا اور یہ میڈیم سکن ٹون کے لیے بھی بہت بیسٹ رہے گی اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون جائے وہ سٹیک آڈ کر لیا آپ کوئی بھی سٹیک آڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس لیکوڈ کنسیلر نہیں تھا تو میں نے سٹیک کنسیلر لیا ہے فٹمی کا آپ اس کی جگہ لیکوڈ کنسیلر بھی لے سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی یہی رکھنی ہے آپ نے جو میں بتا رہی ہوں یہ بھی دیکھیں میں نے سکریچ کر لیا تھوڑا سا توڑ لیا اور ہاف ٹی سپون ہی جتنی میں نے سٹیک لی اتنا ہی یہ میٹ کر رہی ہوں جو کنسیلر ہوتا وہ ایڈ اس لیے کرتے ہیں ہم اس بیس میں کاشیز کی بیس میں تاکہ وہ بیس جو ہے کاشی کی جو میٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ فول کوری جوتی ہے تو یہ ویسی ہی بیس ہم بنا رہے ہیں بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیجئے گا پوری دیکھئے گا اب تیسے چیز اس میں ہم کوئی بھی پینکیک ایٹ کریں گے میرے پاس ییلو پینکیک تھا ییلو پینکیک ایٹ کرنے سے جو ہے یہ ایشن سکن ٹون کے لیے ڈل سکن ٹون کے لیے بہت اچھی بیس بن جائے گی لیکن اگر یہ نہ ہو تو آپ کوئی بھی کلر کا جو ہے وہ اپنی سکن ٹون کا پینکیک ضرور اس میں ایٹ کیجئے گا پینکیک ایٹ کرنے سے بیس میٹ ہو جاتی ہے گرمیوں کے لیے وارٹرپوف بیس بن جائے گی بلکل کاشی جیسی وارٹرپوف میں ایٹ فل کوریج بیس کا میتھر آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ بھی آپ نے ہاف ٹی سپون یہ ایٹ کرنا ہے اور یہ سب کوانٹیٹی اتنی ہی رکھتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ بہت اچھی بیس بنے گی کاشی کی بیس تو تو بہت مہنگی ملتی ہے اور ویسی ہم مکمل تو نہیں گھر میں بنا سکتے لیکن کافی زیادہ اس سے ملتی جلتی یہ بیس بنے گی بہت اچھی اور یہ دیکھیں تین چیزیں میں نے اس میں ایٹ کر لیا اور یہ جو ہے سٹک کنسیلر اور پینکیک اب اس میں ہم پنک جو ہے وہ بلیشون ایٹ کریں گے کیونکہ جو ہے وہ پنک کلر ہوتا ہے کاشی کی لیکوڈ بیس کا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بلیشون لے لیا ہے اس میں جو تیرکوٹر بلیشون ہے اس کے اندر وہ ہائی لیٹر بھی ہے یہ میں سکریچ کر رہی ہوں جتنا بھی آپ کو پسند ہو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اتنا آپ سکریچ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بعد میں بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا اور اگر ہمیں کم لگے گا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سکریچ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی پنک پنک سی بیس بننے جا رہی ہے اور بہت اچھی ہے میٹ گلوئی آل سکن کے لیے گرمیوں کے لیے واترپوف بیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کسٹومائز بیس اب یہاں پہ گلو کے لیے آئیکونک کا الومینیٹر ہے بہت اچھا یہ الومینیٹر ہوتا ہے یہ آپ گرمی میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا آپ کو گلو دیتا ہے آپ کی بیس میں گلو لاتا ہے جیسے کشیز کی بیس بہت گلوئی سی ہوتی ہے اور بہت ڈوئی ہوتی ہے تو یہ ویسی ہی بیس بنے گی یہاں پہ یہ دیکھیں میں تھوڑا سا دو سے تین پنپ ایڈ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا جم سگی ہے اس لئے نکلنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کے جگہ پاورڈر ہائی لیٹر بھی اپنی پسند کا کوئی بھی کلر سلور ڈل گولڈ کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اتنا سا ایڈ کر لیا ہے اس سے ہماری بیس میں بہت گلو آئے گا بہت فلاولس بیس بنے گی اور آپ اس بیس کو کسی فنکشن پر ایڈ کے موقع پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے وائٹ سٹک تھی بہت زیادہ وائٹ ایف ون تو اب میں اس میں جو ہے کلر کارکٹر ایڈ کروں گی یہ اورنج کلر کارکٹر ایزیلی ہنڈرڈ روپیز کا مل جاتا ہے اور یہ آپ جو ہے کسی فارم میں بھی لے سکتے ہیں سٹک فارم میں بھی مل جاتا ہے یہ ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیس گری نہیں ہوگی گرمی میں ہماری بیس گری ہو جاتی ہے یہ اگر بہت وائٹ سٹک ہو تو بھی ہماری بیس گری ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے ضرور ایک ڈراؤپ ایڈ کر لینا ہے یہ اگر سٹک میں ہو تو تھوڑا سا جو ہے آپ نے بلکل ایک تھوڑا سا اس کا ٹکڑا توڑ کے اس میں ایڈ کر لینا ہے اس سے آپ کی بیس بلکل گری نہیں ہوگی بہت فل کوریچ اور نیچرل فلالس بنے گی اس کے بعد ہم اس میں جو ہے پرائمر ایڈ کریں گے یہ میرے پاس کرسچائن کا ایون اور سمودھ میٹ پرائمر ہے پرائمر ایڈ کرنے سے ہماری بیس جو ہے وہ فلالس ہو جاتی ہے ایزیلی سیٹ ہو جاتی ہے لونگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہم گرمیوں کے لیے بنا رہے ہیں آل سکن کے لیے بنا رہے ہیں تو میں اس میں سب چیزیں میٹ ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے تو اس طرح آپ کی بیس بہت اچھی سیٹ ہو جائے گی پرائمر ایڈ کرنے سے اور اس کے بعد جو ہے اب ہم اس میں جو لاسٹ چیز ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے لکویڈ بیس میس روز کی یہ میرے پاس لکویڈ بیس ہے سلک فاؤنڈیشن یہ میں اس میں گلوسی والی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہماری ڈرائی سکن کے لیے بھی یہ بہت اچھی بیس بن جائے باقی چیزیں میں نے میٹ ایڈ کی ہیں اور یہ میں جو ہے وہ تھوڑی سی گلوسی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں ون ٹی سپون بھر کے ایڈ کر رہی ہوں باقی سب چیزیں میں نے ہاف ٹی سپون لی سٹیک بھی کنسیلر بھی لیکن یہ دیکھیں یہ زیادہ لے رہی ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ لیکوڈ بیس بنا رہے ہیں کاشی والی تو اب یہاں پہ ہماری سب چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم نے ان کی مکسنگ کرنی ہے بہت اچھی مکسنگ کرنی ہے جتنی اچھی مکسنگ کریں گے یہ ساری چیزیں اس میں اچھے تحقیقے سے مکس ہو جائیں گے ہائی لائٹر اور بلیشون سب چیزیں اور کنسیلر اور سٹیک جو ہے اس کو مکس کرنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو کتنی اچھے تھی کہ اسے مکس کرتی ہوں اور اس میں کتنا اچھا گلو آئے گا کتنا پنک پنک کلر آئے گا اور کتنی یہ جو ہے فل کوریج میٹ ہماری بیس بن جائے گی بلکل کاشی جیسی تو میں اس کو بہت اچھے تھی کہ اسے مکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی مکس ہوئی ہے اور بلکل وہی سیم فارمولا بنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر لیا برچ سے بھی سپون سے بھی اچھے تریقے سے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ لگ رہی ہے کتنا اچھا پنک اس میں کلر آرہا ہے یالو کلر آرہا ہے یالو پینکیک ایڈ کرنے سے تو یہ اور سکن کے لیے گندمی سکن ٹون کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور پھر سکن ٹون کے لیے بہت اچھی ہے اور اس میں ہم نے کلر کلر ایڈ کیا جس کے جیسے گری بھی نہیں ہوگی دیکھیں اب اس کو فنگر سے آپ نے لگانا ہے کلنزنگ ٹونی کرنے کے بعد اور یہ دیکھیں بلکل کاشی جیسی بیس ہماری بنی ہے فلالس ڈوئی اور پنک پنک کلر اس میں آرہا ہے یالو کلر آرہا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کتنی یہ فل کوریج ہے آپ اس کو فنگر سے بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو برش سے بھی لگانا ہی بتاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے اب یہاں پہ یہ دیکھیں فنگر سے لگائی یہ کتنی اچھی کوریج آرہی ہے اگر آپ اور فل کوریج دینا چاہیں تو یہ دیکھیں برش سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور بہت زیادہ فل کوریج بنے گی لیکن بالکل کیکی نہیں لگے گی ابھی میں آپ کو اس کا وارٹر ٹیس بھی دوں گی تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری بیس تیار ہوگی یہ گھر میں لیکوڈ بیس اور یہ گرمیوں سردی دونوں کے لیے بہت بیسٹ ہے اور سکن کے لیے یہ بہت بیسٹ بہنی ہے بہت فل کوریج کسی فنکشن کے لیے پارٹی بیسٹ کے لیے اور برائیڈل بیسٹ کے لیے بہت اچھی بیسٹ ہے اس میتھڈ سے آپ بیسٹ بنا سکتے ہیں آپ نے ڈرائی پاف سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اس کو آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو بیوٹی بلینڈر کو اور یہ دیکھیں میں نے بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھے تیکے سے اور دیکھیں کہ کتنی فل کوریج ہے اور کتنا پنک پنک اس میں کلر آ رہا ہے اور کتنا گلو آ رہا ہے اور کتنی فل کوریج یہ بیسٹ بنی ہے اب میں آپ کو اس کا وارٹر ٹریسٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں میں اس میں وارٹر ڈراؤپ کروں گی اچھے تیکے سپری کروں گی اور لیکن یہ ہے کہ ہماری بیسٹ بلکل نہیں اترے گی بلکہ اور زیادہ فلالس ہو جائے گی سمپل پارنگ دیکھیں نیچے گر رہا ہے اور ہماری بیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ ڈوئی ہو جائے گی اس طرح سے آپ یہ بیسٹ کسٹومائز کر کے بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے کنسیلر بھی ایڈ کرنا ہے اور پینکیک بھی ایڈ کرنا ہے لیکوڈ بیسٹ تھوڑی زیادہ ایڈ کرنا ہے سٹیک اور کنسیلر بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ ہماری بیسٹ کاشی جیسی فل کوریج بنے اور اس میں پینک بلش ہون آپ نے ایڈ کر دینا اور کوئی بھی ہائیلائٹر اور اس طرح آپ نے اس کو اپلائی کر لینا فیس پہ اور پیوٹی بلندر سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ سیٹ کر رہی ہیں اس کو اور زیادہ فلالس ہو جائے گی اور یہ گرمی کے لیے وارٹرپوف بیسٹ ہے آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ اچھی کتنی ڈوئی اور بلکل کےکی نہیں لگ ری اور یہ آپ کی کافی دیر تک پانچ سے چھ گھنٹے لونگ لسٹنگ رہے گی اس سے گھر میں ایزی ویاب کاشی جیسی جو ہے وہ بیسٹ بنا سکتے ہیں کسٹومائز بیس لیکوڈ بیس یہ دیکھیں کتنی زیادہ تھک سی بنی ہے لیکن بہت فلالس بہت ڈوئی پنک اور بلکل یہ گری نہیں ہوگی بہت زیادہ دیر تک آپ کے فیس پہ سٹے رہے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ